ایک گھر کے موبائل نمبر پر رونگ نمبر سے کال آئی گھر میں ایک عورت نے موبائل کو ریسیف کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رونگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اب اس رونگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر برکال کرتا رہا لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی پھر وہ میسج کرتا کہ جانو بات کرو نہ کال کیوں نہیں ریسیف کرتی عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے کرنے والی خاتون تھی اس واقعے کے ایک دن بعد موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے کال ریسیف کیا آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کرو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری بات تو سنو پولیس تمہاری آواز میں مجھے پاگل کر دیا ہے ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیدہ بلا کر اپنی بہو پر بچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگایا شوہر نے اسی وقت جہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہ سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا شوہر نے موبائل کارلز چیک کی اور اس کے بعد میسیج چیک کیے اور اس کے بعد میسیج چیک کی تو لڑکے کے تمام میسیجز موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی ہو جانی بات کرو جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے جاہل شوہر تمام میسیجز پڑھ کر اور بھی تشدد کرنے لگا اور ادھر ساس نے باہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اپنے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسیج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اسی وقت اس لڑکی کے بھائی اور ماں فوراں اپنی بیٹی کے گھر آئے ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بچلن ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہمارے عزت خاک میں ملاتی ہے اس لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ لیا لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی لیکن جاہل اور شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ نہا دھو کر مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو لڑکی نے نہا دھو کر مقدس کتاب پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ لیا لیکن شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے قدداری کر سکتی ہے تو اس کے لئے مقدس پاک کتاب پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیئے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لئے کیے تھے لڑکی کی ساس نے جلتی پر تیل چھڑکا کر کہا کہ تمہاری بہن چلاک اور مکار ہے جس پر لڑکی کے بھائی کو غیرت آئی اور اس نے جذبات میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سلی اور پسٹول نکال کر اپنی بہن کے سر میں چار گولیاں مار دی اور یوں ایک رونگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا چھے بچے یتیم ہو گئے